اگر آپ کو ایک بریکن نیو دوں ایک بریکن نیو دوں آپ سب کو یہ ریکارڈ بھی کالنے بشک جی جی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو ان کے مرزا آرکل ہرڈ آف جماعت ہے نا اس کے مرزائیوں کے مصرور پلیز اچھا بولنا ذرا میں کے قریب یہ میری واضح آرہی ہے جو مرزا مصرور کے جو پرسنٹ باڈی گار نہیں ہے ان میں سے دو لوگ جال اسلام قبول کر رہے ہیں انشاءاللہ اچھا وہ آج ہوا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ریکارڈ کر لیں ریکارڈ کر لیں ایک منٹ ایک منٹ ذرا دوبارہ بات کیجئے آپ ریکارڈ کرتے ہیں جی کالنے ریکارڈ جی ریڈی جی جی پیارے بھائی آپ جو نیوز آپ سنانے لگے تھے بڑی پیاری بات نیوز یہ ہے کہ جو مرزا مصرور کے جو پرسنٹ باڈی گارڈ ہیں ان میں سے دو جو باڈی گارڈ ہیں میں ان کا نام جانتا ہوں لیکن میں منشن نہیں کروں گے در ابھی تو وہ خود ہی سامنے آ جائیں جی دوبارہ روپیٹ کریں جی دوبارہ روپیٹ کریں مرزا مصرور کے جو پرسنٹ باڈی گارڈ ہیں جو جہاں بھی یہ مصرور جاتا ہے یہ بولتے ہیں کافلا جا رہا ہے تو اس کے جو دو باڈی گارڈ ہیں باڈی گارڈ یہ کہہ لو جو بھی محافظ ہیں وہ دو بندے اسلام جلدی قبول کر رہے ہیں انشاءاللہ انکمنگ ڈیز انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ پاک اللہ پاک سب کو اسی طرح دل میں روشنی عطا کرے کہ وہ جل سے جل اپنے اسلام کی طرف واپس آ جائیں کیونکہ انہوں نے وہ وہ چیزیں بتائی ہیں مجھے وہ وہ باتیں بتائی ہیں جو اندر ہوتی ہیں جس طرح یہ سارا سے سے چلتا ہے تو جو میں سیوٹی ایٹی پرسنٹ جانتا بھی تھا تو لیکن انہوں نے کوش اپٹیٹ بھی مجھے دی ہیں تو وہ انشاءاللہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو خیار بات بول دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ امران بھائی اللہ تعالی آپ کو بھی اپنی ضعیمان میں رکھے اور وہ جو بھائی ارادہ کر رہے ہیں اسلام کی طرف آنے کا اللہ تعالی ان کو بھی اپنی لیکن ان کے لئے آپ دعا کرنا کہ ان کے جو فیملی ہیں فیملی تھوڑے سی پرابلم بھی ہوگی ان کے بی بی بچے بھی ہیں تو اس وجہ سے ان کے لئے دعا کرنا کہ وہ بھی اسلام کی روشنی اللہ ان کو تعالی ان کے دل کھولے دماغ کھولے انشاءاللہ تو بس یہ تھی ابھی اپ ڈیٹ نہیں نہیں اللہ تعالی ندیم بھائی جی یہ زیا بھائی رکارڈنگ ہو گئی ہے جانٹ اچھا زیا بھائی بابا جی اس مولدہ ان کے اوپر کیا الزام لگا دیا کادیانیوں کی سکھوں کی مراد پہ جا کے کہتے ہیں کہ یہ بابا خادم سارج بھی یہ گرومنگ کی تلیم دے گئے ہیں اچھا 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 آپ بھائیوں نے ایک بات نوٹ کی ہے میں نے ویسی میرے ابھی دماغ میں ایک بات آئی ہے یہ تو سکھوں کا جو ان کا ہوتا ہے جس طرح یہ ان کا مذہب ہے اور جس طرح یہ فوٹو لگاتے ہیں اپنے گروہ کی اور جو آس پاس بھی جو ان کے جو فوٹو لگی ہوئی ہیں گروہ کی یہ سیم یہ احمدی لوگ نہیں ان کو کوپی کر رہے دیسے خلیفہ کے فوٹو لگاتے ہیں پانچوں خلیفہ کے اور یہ سیم سیم کچھ باتیں ان کی ملتی جلتی بھی ہیں وہ بھی اسی طرح ہی جلت سے کرتے ہیں اور میں یہ سکھ درم جو ہے نا یہ سکھ مذہب جو ہے ان میں تو پھر بھی کوئی انسانیت ہے کوئی نہ کوئی میرے بڑے اچھے دوست ہیں لیکن ویسے ایک جنرل نولج میں بات کروں مرزئی سب سے بکھ رہے ہیں ان کا کوئی نہیں ملتا کسی سے لیکن میں سکھوں کی بڑائی نہیں کر رہا لیکن میں کہا رہا ہوں کہ ان کی کوپی کی ہوئی انہوں نے انہوں نے اسلام کی تو کوپی کرنے کوشش کی ہے لیکن انہوں نے سکھوں کے جو اگر آپ میری بات سمجھ رہے ہو انہوں نے سکھوں کے بھی کچھ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو ان کی سکھوں کے بھی کوپی کی نہیں ہیں جو جس طرح ان کے فنکشن ہوتے ہیں یا جو بھی اور یہ صحیح رفور اس تناظر میں تو کہہ سکتے ہیں کہ جو جو مرزا کا دیانی نے جھوڑ بولا بابا جی گروہ نانک صاحب کے حوالے سے اور ان کے ماننے والوں کے حوالے سے جی 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 بلکل وہی سیم چیزیں اس کے ماننے والوں کے ساتھ وکو پذیر ہوئی ہیں جو اس نے غلط دیانیاں کی یہ آپ نے میری یعنی کہ میرے جو میننگ تھے نا ورلڈ کے آپ نے بلکل صحیح کہا ہے بلکل ہنڈر پرسن یہ ہی میں کہنا چاہتا تھا ان کی بس کوپی کرنے کی کوشش کی ہے ان لوگوں نے اور جب سے یہ کلٹ شروع ہوا ہے آپ کی ایک اور بات یہ بھی ہے نا کہ آپ یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ آگے ان کے دس گروہ ہیں جن کے نام ہیں اور بقاعدہ ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ دس کو ہم مانتے ہیں تو آگے ان کے بھی خلافت کے حساب سے یہ آگے اب یہ پانچ بات تھا یہ چلا ہے یہی 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 میں بات کریں تو تعلیم ان میں انسانیت پھر بھی ہے اور اس کے جتنے ماننے والے بیٹے خلیفے وہ تو انسان کے نام کے نام ہیں اور سکھ بھائی جو ہیں نا وہ بڑے غیرت والے ہیں یہ تو جماعت بغیرتوں سے بھری پڑی ہے یہ تو پاؤں اپنے اپنے الفاظ اور پاؤں سے مکر جاتے ہیں لوگ جہاں پہ یہ دیکھتے ہیں ہم فس گئے ہیں وہاں سے یہ یہاں تو بھاگ جاتے ہیں یہاں اپنے یوٹن مان لاتے ہیں اپنا یہ جھوٹ بھول کے فوچا کر تو یہ ہی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک اور بات میں نے نوٹ کیا کہ جب سے یہ کلٹ سٹارٹ ہوا ہے ان کا جو غلام احمد جو اس نے شروع کیا یہ سارا کلٹ کا ڈراما اس کے پاس بھی اسلام کی کوئی نالج نہیں تھی اور ابھی آج دیکھ لو جو ابھی مجودہ ان کا ہیڈ ہے مسرور اس کے پاس بھی کوئی اسلام کی نالج نہیں ہے یہ کسی علماء کے اپنے اسلام کے کسی علماء جو ہیں جو دین کے ہمارے اچھے پڑے لکھے علماء جو ہیں جن کے پاس نالج ہے دین کا ان کے ساتھ یہ پانچ منٹ نہیں بیٹھ سکتے ہیں نہ بات کر سکتے ہیں یہ لوگ پانچ منٹ بھی میں زیادہ بول رہا ہوں دو تین سوال وہ کریں تو یہ ان کو جواب نہیں دے سکتے ہی لوگ سوائے اس کے کہ ادھر ادھر کے باتیں کریں یا وہی ٹاپک کھینٹ کے لے رہے ہیں مسیح حضرت عیسیٰ کے وفات کر یہ وہ کہانیاں رہے ہیں ہلو جی امران علی بھئی بلکل صحیح بات ہے درست بات ہے آپ کی اور یہ مرزا غلام آمد قادیانی سے تو بہت زیادہ الرجک ہیں جس کو نبی مانا ہوا ہے اس پہ بات کرنے سے ان کی جان جاتی ہے ان کی جتنے بھی پلیٹ فارم سوشل میڈیا پہ ہیں ہر پلیٹ فارم پہ انہوں نے یہی پرنڈی رونا ان کا ہے کہ جی مرزا صاحب پہ بات نہیں کرنی مرزا صاحب پہ بات نہیں کرنی بھائی نبی ماننا ہے اس کو تم لوگوں نے ڈریٹ ایسے کر رہے ہو جیسے پتہ نہیں را چلتا کوئی بندہ ہے کل یہ کل جب میں آیا تو یہ دو تین آئے تھے اور وہ میری ہیڈنٹی مانگتے تھے کہ اپنا ڈی دو جماعت کا اگر تو محمدی ہو پہلے تو محمدی نہیں ہو جب میں نے کہا محمدی تھا تو نہیں یہ اپنی ڈی دو تو جب میں نے دو تین دون سے سوال کیے ہیں پلٹ کے تو وہ بھاگ گئے ہیں وہ رکے نہیں وہاں پہ بھائی 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 کی بات بتاتا ہوں آپ کو کل کی کل آپ یہ اندازہ کریں پیدہشی احمدی ہیں ان کو مرزا غلام احمد قادیانی کا نام نہیں یاد آرہا تھا اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں دل سے آسان و تعالیٰ سارا کچھ اللہ کی قسم ایسے ہوا ہے میں خود اپنے آپ پہ حران تھا کہ میں کیا یہ میں ان کے میرے اللہ نے دل و دماغ سے ان کا نام ہی اڑا دیا ہے اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے آگے سے وہ بولتے ہیں کہ تم احمدی نہیں ہوئے خوبہ سے انہوں نے ایسے ڈراما لگانا چاہتے ہیں آپ اکیلے ہی مسلمان ہوئے تھے جب فیملی بھی آپ کے ساتھ نہیں سر میری کوشش ہے لیکن وہ ابھی مجھ سے انہوں نے بائی کورٹ کر دیا فیملی نے امران بھائی میں اتنی بڑی مسلم فیملی ہے جی امران بھائی آپ یوکے سے ہے نا جی دی میں یوکے سے ہوں ہاں ہاں ٹھیک ہے یاد آگیا بالکل مجھے جب آپ نے کہا تھا یہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے نہیں یہ یوکے میں ہوں یا نہ ہوں یہ واقعی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے میرا میرے پاس جو ڈاٹا ہے نا ان کا اور میرے ایک دوست کے پاس وہ محفوظ ہے اور یہ کچھ بھی کریں گے تو ان کو ابھی تو آپ لوگ صرف ٹک ٹوک پہ اور سوشل میڈیا پہ صرف باتیں کر رہے ہو نا میرے پاس تو ایویڈنس ہیں پروف ہیں یہ جو چناب نگر کی پولیس سیشن ہے یہاں پہ ڈیلی بتا جاتا ہے یہ ان کو ڈیلی نہیں سوری منسلی یہ لوگ بتا دیتے ہیں اور تب ہی تو یہ ان کا وہاں پہ کنٹرول ہے یہ جو انہوں نے ہاتھا بنایا ہے ہاتھا خاص جہاں پہ وہ نیدہ روتی ہے کہ میرے ساتھ جاتی ہوئی ہے تو یہ اپنا کنجر خانہ اور جو لڑکیوں یوز کرنی اور لڑکیوں کے ساتھ ریپ کرنا یہ انہوں نے اس لئے شروع کیا ہے کہ وہاں پہ بتا دیتے ہیں منسلی جناب نگر میں پولیس میں وہاں پہ کچھ ہرامی ٹیپ کے لوگ ملے ہوئے نا ان کے ساتھ سارے تو نہیں لیکن کچھ ملے ہوئے ہیں تو وہ ان کو ان سے پیسے لے کے تو ان کو سپورٹ کرتے ہیں اس کا بھی میرے پاس ہے سب کچھ تو یوں کیسے میں ہوں یا نہیں یوں کیسے تو میں ہوں لیکن یہ میرے کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں کچھ میں نہیں کہا سکتے ہیں اللہ کے حضل تھے جی بھائی بات کریں آپ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو امران بھائی مسلمان سب مسلمانوں کی طرف سے آپ کو مبارک ہو اللہ پاک آپ کو ثابت قدم رکھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزا کرلہ جزا کرلہ بھائی شکریہ 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 جزا کرلہ شکریہ 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 شوز شکریہ ہے بات کر لیں جو آپ نے کرنی ہے آپ کا بانے جی جی عمران بھائی میں نے آپ سے پہلے بھی question کیا تھا آپ نے ایسا کون سا question کیا تھا جو یہ اس کا جواب نہ دے سکے اور الٹا بھاگ گئے میرے question اتنے خاص نہیں تھے میں تو ان کو بس آئینہ دکھا رہا تھا ان کا اور میں نے دو باتیں کی تھی کہ میں جماعت کے بڑا ایکٹیو ممبر تھا اور میں نے ڈیوٹی بھی دیم ہی ہے یہ سکیورٹی کی اور سیکنڈی میں اندر پر سب کچھ جانتا ہوں کیا کچھ ہوتا ہے تو اور تو میں نے کوئی خاص بات نہیں کی تھی یہ یہی تھا کہ میں جو اندر یہ جو خلیفہ بنتا ہے جیسے کہتے ہیں خدا خلیفہ بناتا ہے یہ اندر گیم اصل میں کیا ہوتی ہے یہ کیسے منسخب کیا جاتا ہے اور کتنے منت پہلے سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ کام کہ کون خلیفہ بنے گا یہ سب کچھ ملی بغت ہوتی ہیں کہ وہ میں جانتا ہوں تو یہ میں نے تین چار باتیں کی تھی تو ابھی اللہ کا فضل ہے کہ یہی باتیں میں نے دو چار باتیں کی تھی تو وہ میری ایڈنٹی پوچھنا شروع ہو گئے تھے کہ اگر آپ پہلے دکھتے ہیں اندی نہیں ہوں وہ ہی اہوری ان کا یعنی کہ وہ بات اسی طرح گھما کے لے کے آ رہے تھے روائیتی طریقہ یہ مجھے مجھ سے پوچھیں کہ پہلے تو ڈینائے کریں گے میں امدی نہیں ہوں اور جب اچھا میں بولوں گا میں امدی ہوں تو اچھا یہ تم اپنے ڈی کارڈ نمبر دو ایڈی کارڈ ویسے سچی بات ہے ڈی کارڈ میرا گھر میں پڑا ہوا ہے وہ تو مجھے بھی یاد نہیں میرا جو پرسل نمبر ہے جو مات میرے تھا ریجسٹر جہاں پہ کرتے ہیں یہ وہ میرا کیا ہے وہ تو مجھے بھی یاد نہیں ہے کس کس تو میرا میرا جیسے وہ ہے جیسے بریٹش پاسپورٹ ہے میرا اس کا کا نمبر مجھے یاد مجھے تو یاد نہیں یا باقی کسی اور کو ہو تو وہ لیڈا بات ہے تو وہ میں نے جنب بات کی تھی تو وہ کہتے ہیں تم امدی ہو تھے ہی نہیں میں نے کہا میں روا کا ہوں بسی لیے میں لاہور سا لاہور سے شفٹ ہوا تھا روا لاہور میں کس جگہ مین سے کسی ہاں یہ میں سلطان پورے سے امران بھائی کہتے ہیں جو ان کا ابھی خلیفہ ہے جھوٹا اس کو قدل کا مسئلہ بنا ہے تو اس کو وہ مطابق انہوں نے ادھر سٹرڈ بغیرہ ڈالے ہیں تو اگر وہ لڑا گیا تو نیا کون آئے گا ابھی تین لوگ ہیں جو انہوں نے چوز کیے ہیں لسٹ میں رکھے ہیں جو لسٹ میں تین لوگ رکھے ہیں تو ان میں سے ایک بندہ یہ چوز کر لیں گے وہ بھی وہ بھی اس طرح ہوتا ہے آپ کو اس میں اندر کی گیم کا پتہ نہیں ہے یہ اس بندے کو چوز کرتے ہیں جس کو انہوں نے خود پیچھے بیٹھ کے کنٹرول کرنا ہے جو ان کے تھوڑا دکھاتا ہے کہ میں جب خلیفہ بنوں گا تو میں اپنی مرمانی کروں گا تو یہ تو خلیفہ ہی نہیں بناتے یہ پیچھے سے کنٹرول خود کرتے ہیں جیسے آپ یہ مسرور کو لے رہے ہیں نہ اس کو قرآن کی تعلیم کا پتہ ہے نہ اس کو یہ پرچی پگڑ کے بات کرتا ہے خطوہ دیتا ہے یہ تو یہ یہ گیم اثر میں ہوتی ہے خلیفہ اثر میں ایک ڈمی ہے یہ بس آگے نظر آنے والے چیز ہے باقی جو کنٹرول کرنا ہے وہ پیچھے جو ان کا ہے پریویس دیکٹری اور چار پانچ مندیں ایسے ہیں جو اس کو کنٹرول کرتے ہیں پورے سسٹم کو باقی خلیفہ خلیفہ نہ کہ صرف آگے اپنا موہ لانا ہوتا ہے کہ میں یہ یہ میں تمہیں آرڈر دے رہا ہوں آرڈر پیچھے سے آئے ہوتے ہیں سارے کوئی چکر نہیں ہوتا خلیفہ سے پڑھ کے سناتا ہے آرڈر جو بھی ہے جو بھی وہ پیچھے سے ہوتے تھے یہ سب گیم پیچھے سے ہیں اور یہ یہ میرے پاس یہ جب یہ باتیں شروع کریں گے نا ٹک ٹوک پہ اور یہ کسی بھی یوٹیوب میں یہ مجھ جب ڈینائے کریں گے نا تو میں وہاں پہ پیچر کے ساتھ پروف دوں گا میں اور کچھ لوگوں کی ریکارڈنگ میرے پاس ہے کہ خلیفہ بنتا کیسے ہے عمران بھائی ہم آج آج نا لائف جا رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر تو کوشش کرتے ہیں آپ کو وہاں پہ لیں گے جی 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 آج لائی کون سے چلا آپ سے کچھ دیر بعد لائف جا رہے ہیں یوٹیوب پہ تو کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ وہاں پہ بھی آپ کو لیتے ہیں کوئی بندے ہیں وہاں سے اگر سوال کرنا چاہئے آپ سے تو وہ آپ کا جواب بھی دیجئے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں ایک بات بتا دوں اگر وہ ڈینائی کریں گے تو پھر مجھے آپ روکو یا جو مرضی کرو پھر میں وہاں پہ اپنا کیم آن کر کے میں نے وہ سارے یا مائک آن کر کے جو لوگوں نے آپس میں باتیں کی ہیں کہ خلیفہ کیسے بنتا ہے تو کیسے سیٹ اپ کرنا بلکل اجازت ہوگی آپ کو بتائیے وہ میں ریکارڈنگ لگا دوں گا پھر ان کی بھاگنیاں دیکھنا یہ تو میرے کل دو آنکہ میں نے کوئی بھی نہیں خاص کیا تھے میں بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ جو بھی بیان کرنا چاہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اپنا جانا لیکن سا آپ میں کس کی چینل بھی رہا ہے اس میں پھر مجھے آپ روکیے گا کیونکہ پھر میں پھر جب میرے پر بات آئے گی کہ یہ میری بات کو ڈینائی کریں گے پھر یہ پروف مانگیں گے نا کہ پروف دو تو پروف وہاں پہ میں دوں گا پھر پھر یہ ان کے دوڑے دیکھنی ہے پھر ان کو پہلے لائن پہ لے کے آنا کہ آپ نے بھاگنا نہیں ہے آپ کو پروف چاہیے تو آپ نے پھر اس بات کو اس کو ڈینائی اس پروف کو ڈینائی کر کے رکھانا ہے کہ یہ یہ یعنی کہ دو نمبر ہے یا یہ ہے جیسے بھی ان کی بکواس ہوتا ہے میں ان کو بڑی اچھی سارا جانتا ہوں تو اس ٹائم پہ آپ مجھے پیس الاؤ کرنا ہے تاکہ میں اپنے سارا جی بلکل بلکل الاؤ ہوگا کوئی مسئلہ نہیں لیکن کس ٹائم آ رہی ہے چینل کا نیم بتا دیں آپ سے دو گھنٹوں کے بعد آئیں گے انشاء میں اور نام نیم کیا ہے آقا کا غلام ڈبل اے ڈبل اے ڈیو اے ڈی ایٹ 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 یہی لوگوں کو لگا ہو جب آپ مجھے ان بوکس کریں گے پلیس میرے اس ایڈی پر ان بوکس ہاں چلیں ان بوکس کر دیں آپ نے آپ فالو مجھے پتنی آپ نے کیا ہے کہ نہیں پولو کرنے میں آپ کو پولو بیگ کر کے تو آپ مجھے انبوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے نہیں میں نے فالو کیا ہوا ہے میرا پرابلم پتا کیا ہے میرے بھائی میرا ریسٹرنٹ کا بزنس ہے میرا ایک کمپنی ہے جیسے ڈی ایٹ ڈی ایٹ ڈ ہوتی ہے نا اس طرح کمپنی ہے میری وہ رن کرتا ہوں ریسٹرنٹ ہے میرے تو میرے میرے میری پرابلم ہے کیونکہ آپ نے آپ سب نے نوٹ بھی کیا ہوگا کہ میں جب لائیو آیا ہوتا ہوں تو میں مجھے جانا پڑی جاتا ہے ڈسکنٹ ہو جاتا ہوں یا چلا جاتا ہوں آف لائن کیونکہ مجھے اپنے بزنس بھی دیکھنا ہوتا ہے تو ابھی ابھی میں کار کے اپنی کار کے اندرے بیٹھا ہوں تو تھوڑا ٹائم تھا تو میں آن لائن آ گیا ہوں تو اس طرح میں آتا جاتا رہتا ہوں لیکن یہ لیکن یہ یا آپ پرگرام جو ہے وہ سو کنٹینیو ڈکنا لیکن اگر میں ڈسکنٹ ہوتا ہوں کسی وجہ سے یہاں تھوڑا سا مازد کے ساتھ اگر میں کہیں کبھی کوئی مجھے ملنے آ جاتا ہے یا کوئی ایسی میٹنگ ہوتی ہے نہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طرح کوئی پرابلم نہیں ہے بیچ میں لیو کر سکتے ہیں اگر جوائن کر سکتے ہیں اگر لیو کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے کوئی جی جی وہ میں آتا ہوں میں جیسے فری ہوں گا دوبارہ آج ہوں گا جوائن کروں لیکن جہاں پہ کوشش کروں گا جہاں پہ یہ جب ڈینائی کر رہے ہوں گے اور جب میں ایڈیو پلے کروں گا جو سکرین شوٹ جو ای میلز ہیں اور جو خطوط ہیں وہ ان کو جب میں شو کروں گا ان کی سگنیچر کے ساتھ جماعت کے لیٹر جو ہوتا ہے تو اس ٹائم میں کوشش کروں گا کہ اگر کوئی مجھے ملنے بھی ہے تو اس کو میں پاسپونٹ کر کے اس کو ویٹنگ پہ ڈال کے تو میں سکھوں گا ویٹ کرو تو آپ لوگوں کو میں کمپیٹ کر کے ہی جاؤں گا انشاءاللہ اسلام علیکم زیاء بھائی زیاء بھائی ماشاءاللہ میرے کو بڑے بڑے پروف اور بڑی بڑیا چیزات لگیں آج پورا دین دے بیچ الحمدللہ کہتو تک کہ اسی بہت قریب پہنچ گئے ہیں یہ ساڑھے اللہ تعالیٰ نے ساڑھی مدر کیتی ہے اور سارے پائیانے میرے کے جیڑی کوشش سی انہوں سے پورا کیتا تے میں چند کیونکہ ایک پہلی جیڑی میرے کو آئی سی وہ گلیر نہیں سی تصویر ہون جیڑی میرے کو فوٹو آئی ہے وہ گلیر بھی ہے اور بغیدہ اور ہی ساری ڈیٹیل میں ریکوڑ چلو ٹھیک اور اٹھ ہوتا جی 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 اچھا مران علی بھائی دو گھنٹے کے بعد ہوگا تو میں آپ کو نا اس کا بیج دوں گا لنک میسج کر دوں گا آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ میں کوئی مسئلہ ہے کوئی مسئلہ ہو گیا ہوں ٹھیک ہے نوش ہاں جی آمروان ہونے دستے جی بھائی الحمدللہ کے اسی سل گلدے بہت قریب پہنچ گئے ہیں شاید اپنا زیا بھائی میں چاند تانو تصویرہ اور چاند آئیڈیاں شو کرونا ہوا شاید دوسری اس تک پول سکتے ہیں چیرہ ساف نیسی ہے ٹھیک ہے اور میں تنویرہ چیرہ ساف دکھونا ہوں چیرہ ساف دکھونا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے خوڑ میں ہاں سر سر ہوہی 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 سکھ نہیں آگا ٹھیک ہے زیا بھائی اے ہور تانو ایری مین فوٹو تانو پوری کلیر دکھا دینا جی رویچی نے اپنا سوڈ پہنے آیا اور کمیز پہنی ہوئی اور شٹ دے رہے ہوتے جو لکھے آیا ٹھیک ہے کمنٹ ہے رہو میرنو تھوڑا یہ نا جا بھائی میں کال تو نکڑ کے دبارہ آنا تک ٹھیک ٹھیک پہ مسلم اچھا مران علی بھائی تسین بندے داس رہا سی انہا دے جڑے ان لائن نے نیکسٹ کلیفے آستے اوکیڑے کڑے نے داس سکتے امران بھائی تسین مجود ہو اچھا شاید بیزی ہو جانگی ککا سپائی ساب آیا ہے جی باک ایس ایس پی بھی باک ایس ایس پی ساب السلام علیکم ایک کہہ گا ہوتا اپنا بیٹا اللہ علیکم سلام اللہ علیکم اللہ علیکم وہ کچھ لیکنے ہوں کہ میند دیگری ہے موسیقا 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 ملے اگر آزیا بھائی امر نو کال کہہ رہے امر میری کال چکو اچھا مور بھائی لنے پاو جی هم بر نظر نہیں آرہیں وہ ہے ہی نہیں دیو کندہ لگی توشی لے سکتے ہو جی ساڈنوں تو نظر نہیں آرہے نا تو لسکش نظر آرہے ہیں نا اکالتے انجے ہے نا انہیں نظر آرہے ہیں لیو کر کے دوبارہ جوائن کر جاؤ جا بھائی میں ایدی گیلتی کالتے گئے نا پہلے میں گیاں کاکا شپائی دی آئی ڈی تو گاڑم گلوچ ہوئی تھے انہیں میں نے بلاک کر دیتا ہے میں دو میرے بات ہلے آگیا اوٹھے او کاب بیٹھو ہے ایسی اینا دا مرزیان دا جڑا نظیر جڑا باچ کنورٹ ہو کے کافر بنیا مرزا خنزیر آرامی دی آئی ڈی تے دادا جی آلی آئی ڈی تو گیاں تھے اوٹھے میں نے انہیں چکلے چکے اردو بور رہا کہندہ ایتھے دے کوئی بھی کادیانی بیٹھا نہیں ہے تو ایتھے کی لینہ آیاں تے انہیں چکے میں نے تھلے ماریاں بندہ اردو بھی پڑھ دا ہے تے اردو زمان بھی بول دا ہے ایجڑی سنگل دیال گال ہو رہی ہے اس دی میں گل کر رہا ہے تے کادیانی ہے یہ تو لگ رہے آنا ہنانا کہ سکھان اردو کو نہیں پڑھنی آن دی نی وہ مرزا خنزیر انہوں کی میں پڑھ لیا مرزا خنزیر آرامی دا بچہ جڑا میں لکھی آئی ڈی ہو گیا تو اؤسے میں انہوں کیاں دے کادیانی نہیں بیٹھا ہے گال ایک کرن آلی آہو تے شکل تو ہی لگ رہے آگے نہیں ہے سکھ یہ کوئی بھوری پارٹی ہے جیسکھ بان کے تو فتنہ پھلا رہی ہے اب پورا سپاہی آئے جے ہسی جی میں ساپ لازو پڑھنے ہیں نا مرزا اے جیڑے سکھ لوگ نے یہ نہیں پڑھ سکتا سہی مرزا اے مرزا پڑھنے مرزا السلام علیکم والیکم السلام آو جی پورا ساپ ڈڑ ساپ ہاں جی اور کال علیہم ساپ نے چکے بنو صIFیائی سالے پڑھنے ہاں اس لید Jackson کو ہونجا ہوا مطلب اس لید نے اس لئے اس لئے کیا اس لئے اس لئے اس لئے اس لئے اس لئے پعلی تعلق آدمے میں سے اپنے حال میں دین کے پوچھ کریں تو تقول آپ ہر خود سیکھے تے اصل مینگا لے گیا جیڑی ہونا تے وئی نازل ہوئی ہے اونا تو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہو چکی ہے سمجھ گئے ہو یعنی اللہ تعالیٰ نے جیدو سان فرمایا کہ تسی ایمان لیاو او دے تے جو نازل کیتا نبی پاک تے تے جو نازل ہویا اونا تو پہلے او دے تے ایسی ایمان لیانا او اس تو علاوہ کسی تے نہیں ایمان لیانا تے حضرت اس صلی اللہ علیہ وسلم تے جیڑی وئی آنیاں اونا تو پہلے خود نبی پاک تے نازل ہو چکی ہے کیونکہ نبی پاک نے فرمایا کہ اس صلی اللہ علیہ وسلم جیدو آن گئے تے اللہ تعالیٰ انہ تے اے وئی کرے گا دے وئی دے لفاظ ہے نے اینی قد اخرجتو عبادلی لا یدانی لیا حدیم بی کتالیم فہر رز عبادی الاتور اے لفاظ نے وئی دے تے اے اللہ تعالیٰ انہ تے نازل کرے گا تے اے وئی اللہ نے پہلے ہی نبی پاک تے نازل کر دیتی اس تو اس تو بعد نہیں وئی نازل ہوئی ہونا تے کیونکہ تے نبی پاک تے نہیں نہیں بس کوئی وئی دا ذکرہ صرف ایک وئی دا ذکرہ بس جیڑی نبی پاک تے نازل ہو چکی ہے جیڑی دیوٹی ہونا وہ پوری کرنی ہے جیڑی رابدی دادنوں نے ڈیوٹی لاغ کرنے ہے بلکہ وزید اللہ تعالیٰ اگر انہوں نے رہنمائی کرنی ہوئے گی اللہ تعالیٰ نے کیونکہ راستہ ہو دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلا ایک دسیاں واقع مبشرات جاری نے یعنی سچے خواب اللہ خواب دے ذریعہ انہوں نے رحمائی کرنی ہوئے گی بارل بھائی صرف اکتہ ذکر وہ یہ چیز نو پھڑ دینا پہ جنبی آگیا ہے بھائی دیون ہوئے گی مطلب ایک جنون پان جیڑا بندے دھم 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 پاگل پان بندے دھم 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 بھائی ہوئے گی بس آہ ایک ہوئے گی باس اس کو لابا کوئی ہوئے گی تا داس دیو بھائی بھائی میر بانی کرو دوی گالمس بڑنا جی کدر گیا عمروان بھائی 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 ہاں جی جی یوسف صاحب السلام علیکم علیکم السلام جناب کیا حال ہے الہمدللہ تسی پر ہم نے وارڈ سابت میسیج کیتا سی کری کڑھا کڑھا تسی میں نے کیتا ہم نے وارڈ سابت میسیج بہت باری کیتا ہے میں اپنے بیٹے دا بھی دسیار سکے قرآن پاکی فضل کر رہے دعا کرے اچھا اچھا چھوار ہوں اچھواری اور چیزیں پھر ایک باری تو انہوں کلیہ سکے تسی انہی کو پیاری تلاوت کر دیو کہ میں کلیہ ٹرک روندہ رہی نا سون کے دو لفظان دے اللہ کیوں کسی تلاوت سننی جاتے ساڑھے کون سنو اچھو چھو میں اٹلی ہوں بیسے مجیبہ والدین دا ہوں اٹلی ہوں آج کدھر جا رہے ہیں میں دو افتیتوار بار رہے ہیں آج کار آ رہے ہیں آج رات میں جا رہے ہیں اچھواری اٹلی چی رہے ہیں اچھواری اٹلی چی رہے ہیں ملان جا رہے ہیں ملان جا رہے ہیں ملان کتھو دا اٹلی دا شہر ہے ملان اٹلی دا دوائیاں بہت بننی ہیں ملان نوان دینے ملان نوان دینے دوائیاں دا شہر ہے دوائیاں دا گاڑ ہے جی میں بجران پمپاں دا گاڑ ہے لال پمپ دا فائز لباد کپڑے دا گاڑ ہے جی میں نوان نوان استخدار اٹلی دا دوائیاں دائیں جیی کار دیاں پانگ دا گاڑا پانگ دا توڑا چاہاں سارے آنے چاہاں لگا اچھا میں دون ایک راز دستاں کہ ویل یو نا تو زروری گال نہیں تا پھر میں دستاں ایک گال توان میں جی جی دسو بیل کل وہ آمر وان بایدہ بیٹ کار جی جی اسل چنا مینو گال یاد نی رہن دی میں نا کچھ سال پہلے ٹرک وچھ ستا ساں یعنی روز ہی سونلا لیکن ایٹر چل دا ہوندہ ایٹر چل دا ہوندہ رام نال سومی دا ہوندہ این نی کو تھند سی زیرو مائنس انی زیرو تو تھلے آل انیس گریڈ سی مائنس انی مائنس انی سی دیزل تاک جم گیا سی پہ پانچ این نی کو سردی سی ایچہ ایچہ اوس دن توا بعد نا میرا دماغ تھوڑا جم گیا پھر درد بھی ہونا اس دن توا بعد بڑی ہوندہ تو یاد بہت کم زور ہو گی چمین سی ورنہ میں بارہ سال توا سونا نی توا بعد انتانی توا سونا تا سوڑا تازے تازے آل تاظر نی مغلد دبینان پرنا ہوندہ بڑی پیار سو نا چیر ہے تو ، مجھے آل سوڑا توا زیر دو توا توا بعد انتا سوڑی خوبصورت جی پایا ایتر زینالی نماز آل توا مائنس انی سوڑا توا معلد توا سوڑا توا لیکن کہ سیاہ شاہ جو پہلا سون ریا سان سید مباشر حسین قادری صاحب اول مرحبت سے زمانے جس تسی بھی آئے آپ پورے دس سال ہو گئے بس اودھوں دے سنڈا جس تسی پہلے 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 پھوٹو نڈاؤں دے بارال منو تسی صحیح گا لے پراما اور میت سیدونو لب کرنا پیار جزا کرنا جی اللہ تعالیٰ اس پیار مقائم رکھے جی ویکھو یہ اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت دنال یہ پیار ہے نا نا مہتا نو جان دانا تسی میں نو جان دے سی اللہ رسول دی محبت بچے ساری پر آبندی ہے بلکل بلکل میں تو آشک ہاں کیوں کہ تسی آشک رسول ہو تو میں تو آشک ہوں اللہ تعالیٰ پیار محبت نے شکانی رکھے جی جزا کرنا بہت بہت شکریہ آمین 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 آن جی ملک امران آو گیا بہلا تم آبی کیا ٹیکسی تو آگئے نہیں ٹیکسی شٹ دیتی نہیں ٹیکسی ٹیکسی دیتے Industries ٹیکسی ڈا واری ٹیکسی دیتے ٹیکسی دیتے میں نے صحیحہ بندن رانگیا ہے جی جی اچھا میں نے ایک واری نا صحیحہ بچھر سین کادری صاحب دے موچ وہاں نکلے آسی چاہتا گلتی نا نکلے آسی یہ ماندی باول دین دیو تو میں نے انہی کو دودی خوشی سی نا پر اونکو جی دنوں انہی پتہ لگیا تو سی باول پر دیو پر پیر بیتا میں نے انہی پر پہلے بہت اور تراندی سی چلو جتھے بھی او میرے دل چیو ماندی باول دین میں گیا سی کچھ دن پہلے میں نرےڈ منہ ہو گیا میں تو گزر کے آئے کوئی نہیں کدھی پاکستان آن گیا تو ملاقات جار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ انشاءاللہ یہ مبارک ہو گیا دیو دن جدو میں ضرور جدو گیا دس دن آنڈا کہ میں آئے ہیں ممکن ہویا انشاءاللہ کسی پاہیے ہیں آشک دلاہ ہے ایئے کہ اسی توڑے آشک پر حضور پاک دیو جاتا ہے بے شکل اسی تو اڑے غلام ہو کیوں کہ تسیہ کرے غلام اللہ تو انہوں بہت زیادہ دے ہو اس دنیا چوی تے آخرت چوی بہت بڑا کام کر رہے ہو سانو تے کہ لفظ یاد نے رہن دا اور تو انہوں ایک ایک چیز یاد ہون دی اے ہی تو اڑے تے بڑا کرم ہے اللہ دا اس اڑے تے ہو جو ہے بس اللہ تعالیٰ ایس سنس جڑی آنا ایک قائم رکھے تے اللہ تعالیٰ اپنے دین دے جڑی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سا قائم رکھے بس آئی دعا جو اور سانو کچھ نہیں چاہی دے میرے کول اورتے کچھ نہیں کر رہے نا اندھا باس تو سی بیٹھے ہوئے نا تو میری انگلی نہیں رکھ دیتا ہے تب کری جانا ہوئے چلو میرا کترہ پہ لکھیا جائے دا کہ حضور پاک دے نہ آن دے پچھے پچھے تے ٹول رہے ہوئے نا چلو میرے کول کچھ نہیں دے اللہ تعالیٰ ہزتاں دے جی حضور پاک داری نا کپڑے اس تری کار رہے ہیں لیکن تھوڑا جو موشنل جا ہو گیا کپڑے اس تری کار لو کپڑے اس تری کپڑے اس تری کار لو ساری نا بھی زید میرا بیٹا تو اندرسیا سے نا پاکستان گیا افض کرنٹ تاں واسطے پی لال کلا ہوں اچھ 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 اللہ تعالیٰ ہزتاں داب کرے ضرور دعا کرے خاص اوڈا نا جے محمد زید انشاءاللہ آیا سی آا کے پانچ سال دے کاغذ لے رہے نا پھر اٹھ میچو چھاڑی کے آیا سی تے کاغذ لے کروں پھر ٹر ہو گیا انشاءاللہ افض کر کے آوے دا پھر ایتھے سکول پا ہوں میں خیدی خیریہ نامی کی تکا ہوں یہ پر اوٹس مکمل ہو جینا آہو تے پاکستان چی ساکتا سی بات حفظ کرنا بہت مشکل بہت مشکل ہے نا جیڑے استاد سامنے بیٹھے ایک ہی استاد نے جڑے داریارکم دے سانٹیچر بھی پڑھ دے اور شروطوں تہ بلایا حافظ کرنا سامنے بے کانچھ کانچھان میں پٹھن ڈال جنال پڑھ اڈالہو ہے جیرے چلو اللہ جلو انشاءاللہ انشاءاللہ ترابیاں آلے پچھے کھلوا ہے بندہ پھر کدھی نہیں پلنے حافظ کرنا چی قرآن پاک نہیں کھول دا پھر نہیں جاندہ میرے والا صاحب بھی حافظ نے پکے حافظ نے داستے نے بھی میں حفظ کرن تو بعد گیارہ سال لگا تار میں صلحہ سنایا ترابیت پڑھیا اگر میں سارا سال بھی پورا قرآن پاک کمپلیٹ روزیاں دے ویچے مطلب کہ جیس پارا پڑھنا ہو ایک وار اٹھو ویچے پڑھ لاما تا مینو ایک غلطی بھی ملا بھی پکا ہو جاندہ نا بالکل اکھاں دے سامنے ایک لفظ آجاندہ بندے جیس طریقے بندہ اٹھو ویچے پڑھ رہا ہوندہ نا اینجی ہو جاندہ صاحب آنجی تاہیں یہ آفظ اکسار اکھاں باندھ کارکے پڑھ دے نا کیوں اکھاں دے سامنے ہوندہ آہاں وہ سامنے ہوندہ باڑھ دے تاہج کمپنی دے قرآن پاک نے نا اکسوسن میں حفظ آلے بچے ہیں قرآن پاک جیسے موزٹلی نائنٹی فائی پرسنڈ بچے ہیں دن دے قرآن پاک وہ مقصد ہے ہی اندہ کہ قرآن پاک اونا کل ہوئے ہو دے تھی پڑھے تھی وہ سارا نقشہ ہوندہ دے زین چھ بیٹھ جاندہ الفاظ کتھے کیڑا لفظہ کیڑی لیند تکڑا لفظہ اور کوئی ایسا طریقہ جڑا یاد شاد رکھنے دے اکتے ہوگا نا ترابین پڑھنے دے اور کچھ گال بات ایسی نہیں بس اہی بہترین طریقہ سب تو بہترین طریقہ اہی ہے اور بھی طریقہ نہیں مطلب بندہ تلاوت روزانہ کرے قرآن پاک دے روزانہ پڑھے سنایا کرے دوسرے نمبر تے نماز جدو ہوندیے جماعت کرایا کرے بندہ جماعت دے وچ پڑھے ترتیب وار مقصد جنہ زیادہ پڑھنگی انہا زیادہ پکا ہوئے گا لیکن جیڑا مسلح پڑھنا ہے نا اوہ آم نماز جی پڑھنا لوں یا آم روزانہ میں اگر اٹھے ویک کے پڑھنا اوہ دینا اور زیادہ افیکٹیو جیڑا مسلح پڑھنا ہو اچھا ایک گالے اگر مکمل ہوگی تھے کوئر پچھنے سے سوال کہ تاج کمپنی انہا پیارانہ آئیں شاہ تاج شگر ملے انہا کنجرہ دیئے کہ وہ انہا کیوں رکھے ہیں نا آت آج شاہ تاج شگر ملدہ اوہ میرے خیال کسے مرزائی دا نا آسی شاہ تاج اوہ دا نا آت ہویا کمپنی مرزائی نے اچھا اوہ نا تو اسی بڑی تانگ جے کیونکہ انہا اپنے چمینی دے ویچ فلٹر نہیں لایا گنیا دینا راہ سارے شہر چاہوں دی اوہ دا کوئی آلنس ہو یعنی سارے شہر آلے درخواس دیئے نا دخلاب کے فلٹر لاؤ باندھ کرو انہا کنجرہ لینے آہ بیلکلو سٹیٹی آلے شہر آلے جیڑے اپلیکیشن دے نا آتھے تو بھی ایدھا پاندھ کرباو پلوشن پھائل رہی سارے بلکل اور اوہ دے نا پھائل دی بھی جے آہ دی بزرگ جڑے نے انہا کھانسی بڑی لگ دی جی نا دن تھی یہ تیرا مطلب ایفیکٹ کر دی ہے آہ ظاہر ہے جنہوں پراد میں جانی ہو چیزیں ساد ہیں آر اندر جانی ہیں راک سارے اندر جانی ہیں ساد ہیں آہ تم لاوے نا دو کروڑ تو فلٹر لائے تاکہ صرف اب آپ آئیے نکلے بار جو ایک ایور مارال اپنے آگ پہ گورنمنٹ نے کوئی بھی رنام اداد کوئی اپلیکیشن جانگے آپ کو زور کو لگے گا تو تیری قدم جی آ چلو MNA ہے وہی نا MPSR DJ حمیدہ مہدودین مانڈیدی بندہ اوڈا اٹیچ ہو کوئی گالباد ایسی چلائے آہو آہم جی خیلقے خیلقے چلو اللہ خیار کرے پاڑی بہت میرے بانی میں نے انت دیتا ہے وقت کیوں کہ منتبہ سینج نہیں کرنا ہونے وہ انیاء سننا پر یاد نہیں رہنا جزاک اللہ جزاک اللہ ابو روافظ صاحب سلام علیکم ابو روافظ صاحب سلام علیکم ترمائی باندھا جواز کوئی نہیں آ رہی ہاں جی اسمان بھئی ہے مرزہیاں نے نوہ ڈراما کیتا جا کے اتھے سکھان دی براڑتے تے بابا خادم سانریزوی صاحب دا نال ہے کہ تے کہہ رہے جی انہاں نے گرومنگ دی تلیم دیتی کس قدر ہے بغیرہ تبی شرم قوم ہے کہ چوڑ بول بول کے اے سکھانو تے مسلماننو لڑانڈا ہے جی آئی اس طرح انگالے بڑی پرانی دوایت ہے جس طرح جنگ سی نا دوسری جنگے زی جا زیادہ رنگ کر کے تو عملہ کر دے سانتے وہ سمجھ دے سانے اوہ نہ کیتا اللہ وہ بچھلے دشمنوں دے سانے اوہ نے مشکار مشکار دشمن بن کے دونوں لڑا کے آپ پیشا ہو جانے آئے اوہ شتانہ جو بڑی شتانہ اتھے جا کے پہنچا جی دوئے ننو بی تو کسی کی ڈراما چھا اے تو مرکنال اتھے جی کہ انہاں نے سر تن سے جدا دا نارا لایا تو گستاخر رسول دی سزا چولہ جی آننا دا مسئلہ کو گستاخر رسول دی سزا دا بس اٹھنا سکھا دا گرومنگ دا مسئلہ ہو دے تو کوئی چولہ مار نہیں تا مار توں گال کوئی ہو رہی ہے ٹاپک کوئی ہے تو بیچتو لے کے آگیاں جی گستاخر رسول دی سزا یہ دا سکھانہ کی تا لگا وہ صرف بدنام کرنا پاکستان نو اے مقصد دا با ایک چیز نو غلط پیش کر کے اے جی تسی پترو پاکستان دا کچھ نہیں بکھار سکتے نہ کوئی قنون ختم کرا سکتے نہ کوئی پاکستان دا کچھ بکھار سکتے اسی ساڑھی ازاد ریاستہ اسی کانے یا کسے دے اسی اپنے ملک جدہ دا مرضی قنون بنائی ہے اسی اپنی مرضی دے مالکہ اپنی مرضی دے مالک مختارہ ساڑھی مرضی یا ساڑھا ملکہ جی جدہ ساڑھا دل کرے گا اسی قنون بنائے پاکستان دا کس نے کچھ بھی نہیں بگاڑنا نہ پاکستان کوئی ہے بھی کسے دا ککانا بھی کسے دے کہنے دے کوئی قنون بدل دے گا یہ کوئی دار ہے جدہ آیا کوئی آئے گا بھی صحیح کوشش کرے گا تو اگے بھی حالت ویکھ لیا جنہ نے کوشش کیتی ہے اگا تو کوئی کرے گا تو بھی اپنا انجام ویکھ لے گا پاکستان یہ وہاں دا ملک ہے کہا بھائی چاندو کمبران آدھا نہیں بھی کمبران میں چوک دار ہو جائے یا کسے دے برونی تاکت دے پچھے لکھے تو ٹرائی مار لائے ٹرائی مار ساکتا کام جاب نہیں ہو لگا وہ کام جاب تد دی ہندہ بھا جی تو وہاں نال ہوئی وہاں نے نمائن دے گے پی جی اندیا ہے پیوہ دا ملک نہیں ہندہ جیڑے کمبران بیٹھے ہیں وہاں ہی نمائن دے وہاں جی تو چڑ جایا ہے دنڈا لائے کے مگر یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے انشاءاللہ جی میں مشرف بڑی کوشش کیتی سی بہت کچھ ویسے چینج بھی چلو کیتا سو لیکن انہیں نا ایک میں آدھا انٹرویو سنیاں دبائی ویچ سی جو بہت بیمار سی اندہ جی مجھے وہ بیماری ہے جو دنیا میں کسی کسی کو ہوتی ہے تو میں وہ بتا نہیں سکتا پھر انجام ہے اور رہنا لکھانا جڑے پنگرشوں ہیں اسلام انہیں خود اپنے موچ ہو یا کیسی مجھے وہ بیماری ہے جو دنیا میں کسی کسی کو ہے اور میں وہ بتا نہیں سکتا انہیں خود کو کننہ نلسونی سے ہے نا ویڈیو بس ہے دیوانے خواب آجی مرضی جنہ مرضی زور لائے رکھو پاکستان دے خلاف مکواسہ کر کے جا کے تسی اپنا نقصان کر رہے ہو ساڑھا کوئی نقصان نہیں ہے اپنا نقصان کر دے اپنا سرچی رہا داست دے پاکستان دے خیر خواہ ہو تی اپنے پیرانتے کوئی مار دے ساڑھا تسی چھنکڑان آگے بگاڑ سکے ہو گہاں تو کوئی بگاڑ سکتا ہسی کڑا ایڈے منجولت تھے ہیں کوئی بھی آکے جناب ساڑھے چھیڑ چار کر جائے گا انیس سو چو اتر دو تنو کافر قرار دیتا کنے سال ہو گیا پجاہ سال ہو گیا آج تک تسی ہوتا نا چھنکڑا کرنا جا سال ہو گیا تنو روندیا نو پیٹ دیا نو شور مچاندیا نو کیڑے کیڑے جا کے نہیں روئے تسی ترامپ کلوش کہتا تسی لائیاں جا کے امریکہ دا جڑا بھی صدر آندہ دا کل پہنچ جاندے تسی یہ سپر پاور کا صدر ہے انہیں کی چھنکڑا بڑھ لیا صدر یہ کوئی کوئی کچھ نہیں کر سکتے پاکستان جا آزاد ریاست آزاد ریاست دا مطلب ہے ہی اندھا کہ کسی دی محتاج نہیں ہے وہ سیاست دے بچ پہے کسی دی کو گالب مان لائنو بکری گالا لیکنے اہدے دے کوئی پوبندی نہیں ہے کہ کسی دی کو گالب مان لائنو ہے آزاد مملکد ہے ہی مطلب اندھا اپنی مرضی دی مالا کر جو دل چاہ کرے آزاد پاکستان جاندے مقدمہ ہویا ثابت ہو گیا جرم جیل چی سوڑ دیتا ہے نو خریہ کوئی سزا ہو اسی نو تنہ سالہ دی اچھا اوتھے گیا تھے وہ تنہ سالہ دی بجائے نا انہا مطلب کے خیال رکھیا دالتا نا کہ بڑھا بندہ با یہ سزا ہو اسی تین سال لیکن بعد چو یہ سزا کرتا آتی اچھا جی تو باہر آیا تھے ایدی رکارڈنگ مجود ہے گیا تھے وہ دی بجائے اپنے ساتھی ہیں نا لیکن گلہ کر رہا تھے داثرے اب ابھی میرے نا لیکن کی کی سلوک ہویا جیل دی بجائے داثرے ایسے کہ سارے مسلمان کہہ دیا نا لیکن بہترین سلوک میرے نا لیکن کیتا گیا کسی قسم دی مار کٹا ہی نہیں کوئی زیادتی نہیں کوئی ظلم نہیں تے بہت اچھا میرے نا سلوک کیتا گیا بہت اچھا میرے نا لبرتا ہو رکھیا جل ران ایتی آیا بیان دن دا گیا تھے جیدو ایتو نکلیا ٹرامپ کو لگیا او تھے جا گا بکواس کرن لگ پہ جی ساڑے تھے بڑا ظلم اندہ تھے میرے تھے جیل جو بہت ظلم کیتا گیا ایڈے منافق پہ چوپے لوگ نے ہے کہ وہ ایک چھنگڑا پٹ لیا ساڑا رہے ہیں ڈاڑا رہے ہیں ہے میں میں ویڈیو بکھی سیا دی جیدو نی جی دوستان چاہتے ہیں میں بڑا سان رہے ہیں کوئی ہونا کچھ نہیں ہونا لیکن بہت چھوپے لوگ سے ڈانگ گئے ہونا نا دو جہاں چلے تو اینجا آخوا میں بڑا خواہ رہا تھا یہ تو پھر وہاں بکھا لائے ڈانگ مارے ہیں سپا نے ملکورین جی بس اے جڑے نا اے پاکستان دے ازلی دشمن نے صرف موقع بیک دے اوڈوں موقع ہے ایسی سلمان تسیر دا جڑا سی واقع ہویا سی تھی اس تو بعد جدوں ممتاز قادری نو پھانسی دیتی گئی سی تھی اس تو بات دا ہے ٹائم سی تھی اوڈوں بڑے مطلق ایکٹیو سی ہے نا معاملہ پاکستان بدنام کرنے دو بچ اوڈوں یہ نا نے ہے پھر رپورٹ شائع کیتی ہے سفوکیشن آف فیتفل دینا تو کہ جی پاکستان دی جیڑی پرسیکیشن ہو رہی ہے کادیانیاں نالتے مینارٹیز نالتے سٹیٹ سپانسرڈ پرسیکیشن اوڈوں یہ نا نے رپورٹ شائع کروایی سے پھر کی کر لیا جی پاکستان دا کی وڈ لیا جی اپنی انرجی زیادہ کیتی ہے اوڈوں یہ ٹرام پکوڑ جاہا بجے مطلب کہ ایک سیکوانس نال کام کار دے یا کہ ایک موقع کوئی معاملہ بنے آیا آیا آتا ہے اسی نا جڑینا پچھنا رہی ہے اپنی شیطانیہ کری ہے جنہ ڈیمج کر ساکتے پاکستانو کریے ہونڈ بھی آئی کرتود کر رہے ہیں مصلاح کو اپنی مسلمانی بھی مرزائی اگر ہے اگر ہے تسی چھنکنا ہونڈ بڑنا س بڑنا سوسی آلے تاکا روندہ ہی ہی روتمہ سال ہو گیا کھا کھا بھی نہیں کارسکے چسی اگر ہے تو وہ رونہ ہی ہیں تس ساری سارے زندگی روندہ ہی رینگئے نایا کنون بدلا ہے پاکستانہ سب ناؤن کو مسلمان سمجھوڑا اپول جو تسی اے پل جو تسی ہی ہم چھلالہ اللہ اور جیسے انصاب آئے ہیں ٹکٹ کریٹ کے بوڈ ایبننگ کیسے ہم سب لوگ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر دوست میں یہ کہنا چاہ رہا تھا میں نے کافی عرصت سے یہ سنا سکھوں مسلمانوں کی لڑائی آج کل کا دور ایسا دوست کے جس میں ہمیں خود کو صدارنا چاہیے ٹھیک ہے ہم دوسروں پہ تنقین کر کے بڑا مزہ لیتے ہیں بھئی دوسرے کو ہم لوگ اس کے مذہب کو گال علاقہ اسلام میں ہر جگہ پہ آپ کسی کے مذہب کو گالی نہ دو کسی کے بگوان کو تک برا مت ہو سکتا ہے پھر وہ آپ کو کہے تو آپ کو زیادہ برا لگے تو جہاں تک بات ہے کہ آج کل لوگ نیٹ پہ نہ مذہب کے ٹھیک دار بن گئے ٹھیک ہے ہمیں آپس میں سوچنا چاہیے کہ اللہ انسانی سب سے پہلے دنیا میں انسانیت کا درسہ ہے ٹھیک ہے سب سے بڑا درس جو ہے وہ انسانیت ہے انسان کو انسان سمجھیں ٹھیک ہے باقی جو بات ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کا برداشت کریں ایک دوسرے کے ساتھ میں بیٹھ کر بات کریں نہ کہ ایک دوسرے کے سحوا کو گالیاں دینا کسی کے گروہ کو گالیاں دینا ایک انپڑ ہونے کی نشانی ہے اور جاہل ہونے کی نشانی ہے جناب میرا نام محمد عمر گلزار ہے ٹھیک ہے اُتھے نالکہ کوبرہ دیفیر آگے ارے میرے بھائی آپ نام کو چھوڑیں آپ میرے سے بات کیجئے بات کرنے آیا ہونا بھائی میں نے آپ کو اپنا نام بھی بتا دیا تعریف بھی کرا دیا کہ میں یہ ہوں یہاں سے ہوں میں پاکستان سے ہوں تو آج کل براہ مربانی ہمیں کسی کی بھی سننے کی ضرورت نہیں ہے جو نیٹ پہ آئے ہیں یہ اپنی ریٹنگ بڑھا تھے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ یہاں سردار ہیں ہم ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے سب کے ساتھ بھائی آپ پانچ انگلیاں برابر نہیں ہیں ٹھیک ہے اس چھوٹی سی چنگاری سے بہت آگے آگ لگنی ہے بہتر یہ ہے کہ ہم سب لوگ آپس میں بیٹھ کر بات کر لیا کریں نہ کہ کسی کے رسول کو گالیاں دیں کسی کے گروہ کو گالیاں دیں ہم رسول کو گالی دینا یا کسی نبی کو گالی دینا سے ہم کو بھی جذبات آئے گا عصہ آئے گا پھر یہ معاملہ اور بڑھے گا بہتر ہے کہ ہم لوگ بیٹھ کے بات کر لیا کریں لیکن لوگ ایسے کئی لوگ بیٹھ میں شیطانی اناثر والے لوگ ہوتے ہیں جو آگ لگاتے ہیں آپ کو یہ نہیں پتا کہ نبی پاک نے امسائے کے کتنے حقوق بیان کی ہیں ٹھیک ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ برادو پہ جا کے ایک دوسرے کو گالیاں گلوچ نہ کریں ٹھیک ہے بیٹھ کر بات کریں اگر مسئلے کا حال نکلتا ہے نہیں نکلتا تو اس ٹوپک پہ نہ جائیں بیٹھ ہوپ کے میری بات پہنچ کی ہوگی آپ سب تک جی شکریہ جی بہت بہت شکریہ جزا کلا جائیں آج کی ٹکٹ بلیک کر کے لائیے اسلام علیکم کیا علے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے مسلمان بھائیوں کے سب خیر خیریہ تھے کیڑا سبق ردے قادی ملتا جا رہا جا رہا اصل چے کسر سلیب چے مصروف سی تو توڑی طرف دیان ہی نہیں کیا آہو ٹرام کو لوگ گیا یہ کسر سلیب جنہیں سان نو تے قرآن دین دا ہے میری ہٹی آئی جنہیں اکی ہٹی بھاند آئی ہے چار میری بچیاں جنہیں فخر دی گلے جی ایک اسی ستر پی چھتر سادے بڑے آدمی نو جی کس چیتی سزا دیتی جی واہ جی واہ چلو کی کرو سرف اگر بنن دے نال تا نہیں کسر سلیب جو کرن دے ہو یہ بارل کوبرہ صاحب نو میں یہی سمجھا رہے ہیں جننے بھی باتر نے ساڑے نال رل کے آئے مزا نہیں آندا ہی چھوٹی چھوٹی ڈھیڑیاں دے نال لڑے نے اسی تو دیان بھی نہیں دیندے ہی سمجھا رہے نہیں سویر صاحب ریاست جڑی آنا جرم بیکھ دیا عمر نے بیکھ دی انہیں جرم بیکھنا ہے وہ دے باوجود انہوں ریایت دیتی گی یو دی سزا دی کر دیتی گئی اور تا نو کی چاہی دا نا جرم کرے تو نا جاندہ ریاست نے کیا سی پٹھا کام کرے لیکن بارل بڑے فخر دیگا جرم تو بیکھو یار ماشاءاللہ ایک بابے دا جڑا اپنا ایک پینشن دی ایک اپنی آخری دور دے وچھ ایک ایمان داری دا کتابہ بیچ ریا اللہ رسول نے بیچ ریا تحریف شدہ قرآن پاک چھاپ ریا تحریف شدہ قرآن پاک کتابہ نہیں بیچ ریا چھوڑنا مارے گرو یار مجھے نہیں سمجھا دی تسی کی یا تو جان بوجھ کے بچے بند نے یا تانو واقعی تسی ننے منے کاکے نے وہ انجینئر محمد علی مرزا کردہ ہے اساڑی اپنے مسلمانے نے ڈنڈی ماری ہے قرآن دے وے چھوڑنا تسی بھی ڈنڈی جیتا انو لگدہ انجینئر محمد علی مرزا جیتا صحیح کہندہ بات ہے واقعی مسلمانے نے اندھی ڈنڈی ماری ہے تحریف صاحبت ہوں دیتے تسی پرچے کراؤ مسلمانے تاڑے اتبنے کس نے تحریف جیڑا بھی کرے گا مسلمان ہوئے تو وہاں کو غیر مسلم ہو انو سزا ملے گی تحریف ہوئے صحیح واہ جی واہ لیکن بڑے فخر دی گل ہے ستر پچھتر سال دے نیت تی میں کہنا پہلے لیڑ سو سال دا ہوئے جیڑا قرآن پاک تحریف کر کے بچے کر میں تا کہنا انو چھڑنا ہی نہیں چاہی دے سی انو ایک چھوٹی مو ٹھیک گل دا گیا بھی اللہ دے کلام دے تحریف کر کے چھاپے تے بچے تیدہ مطلب انو کھلی چھوٹی دے دیں گے جیسا صدقے تیرے مرزا مسروری سمجھ لیا تو اسی آرپا سے بھی جی زنا ہو بھی کیا تا بھی چھوپ کر جا توبہ شعبہ کر لیا گی بہرحال یار چلو جی جیسے سزا ملے گی جیڑا مرضی کرے ستر سالہ دے باب دے میں جاں نائی نہیں سی پہ جب یہاں کرتوت کرے وہ فی ستر سال دا بابا جیڑا سے گا پاکستان ایتھے بہے کہ میں ہونو تا نو ویڈیو سنا ساکتا ہوں دی ہونو ایتھے پاکستان جو بہے کہتے اپنے دوستان دویچ بہے کہ کوئی میڈیا تے یا کوئی پولس آرہ دے سامنے اپنے کار دے ہیں دوستان دویچ بہے کہ داس رہا کہ میرے نال بڑا اچھا سلوک ہویا جیل دے بیچے تو میں کسی قسم دی تنگی نیسی مسلمان آنال بھی میرے نال اچھا سلوک کیتا گیا ایتھے نکڑ دا گیا ٹرامپ دے کوڑ یہاں پہنچیا ہوتھے جاگ چھوٹ مارنے شروع کرتے ساڑھے تے بڑا ظلم ہو رہا پاکستان چھوٹ جیل تے میرے جیل چی میں بہت ظلم کیتا گیا ایتھا کرتو ہوتا تا ڈے بابیان دے ایتھا ہیسی ایس کابل کی دیدی سزا بھی معاف کیتی جاندی ان تو ڈبل دینی چاہی دیسی جی پتا ہوندہ جنے جاگے وہ کرتو ہوتھے جاگے موسیقی